بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا دیکھیں ساؤنڈ ویوز کے ڈاپل ایفٹ کا ہے بسی کریے ڈاپل ایفٹ میں دیکھیں کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ ساؤنڈ میں کیا کنیشن ہونے چاہیے ساؤنڈ کے ڈاپل ایفٹ میں یہ کنیشن ہو جائیے کہ یہ سپیڈ آف آبزرور یا سپیڈ آف سورس وہ ہمیشہ ساؤنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ سے کم ہونی چاہیے اب دیکھیں جس پر اس میں ہے بسی کر وہ اس لیکچر مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن بہت لمبا لیکچر ہو گیا دیکھیں یہ تین سوہ بتیس ہے سپیڈ میٹر پر سیکنڈ ساؤنڈ ویوز کی اور سورس کی سپیڈ ہے ہنڈڈ کلومیٹر پر آر جو اگر آپ چینج کریں گے تو تقریباً ٹونٹی سیون پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ آتی ہے یعنی کنیشن ہے اور دیکھائی دے گا تو میں کنیشن آف ڈاپل ایفیکٹ میں پچھلے ریکچر کے ایسا تھا پہلے میں وہ بتاتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کنیشن آف ڈاپل ایفیکٹ کیا ہے کنیشن آف ڈاپل ایفیکٹ بیسی کریں دو کنیشن ہیں جو آپ کو آنی چاہیے میں اسی آہ کسچن میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسی کریں اس میں بھی دیکھیں گے آپ نمبر فرس تو یہ دیکھیں کہ ویلاسٹی آف ویلاسٹی آف ساؤنڈ ساؤنڈ آفinta نمبر ڈاپل ایف کنیشن آئے ایک -, قنیشن آف Peru نمبر اینڈام کنیشہ ساؤنڈ اگر آپ زند ممکığın حسinct جو اب ع 명 بھی Ident عędرا لی做น کنیشن آف ع ویلاسٹی آف ساؤنڈ نمبر حس procit of the observer اور speed of the source اچھا اب میں آتا ہوں اس question کی طرف یہ بیسی کری اب یہ کہتا ہے train while whistling at the observer sorry whistling at a frequency of frequency of 600 hertz is approaching towards a stationary observer یعنی ایک train ہے جو whistle کر رہی ہے 600 hertz کی frequency کے ساتھ اور ایک stationary observer کی طرف approach کریں کہ ہمارے الو میں stationary observer تو میں نے اسی کا question دیا ہے at station مطلب سپیڈ آف ہنڈیڈ کلومیٹر پر آر یہ train کی سپیڈ ہنڈیڈ کلومیٹر پر آر and then passes him and moves away from him اس کو پاس کرتی ہے پھر اس سے away move کرتی ہے calculate frequency is observed by listener جیسے جو station پہ observer یا listener ہے وہ جو observe کہتا ہے frequency وہ معلوم کرنی ہے when train is approaching in the train approach کرتی ہے اس سے frequency زیادہ ہوگی اور when train is moving away from him اور یہ کہتا ہے کہ speed of sound یہ لے لیں تو basic ہمارا جو فامولہ ہے اس کے لیے ہمارا فامولہ تو یہی ہے کہ f' جو ہوتا ہے وہ میں جو ہوتا ہے v upon v plus minus vs into f پہلے تو میں vs source sound کی speed معلوم کرنی ہے یہ ہنڈیڈ کلو میٹر پر آ رہے ہیں اس کو change کریں گے میٹر پر سیکنڈ میں یہ ہنڈیڈ انٹو ون تھاؤزن upon 3600 سیکنڈ ہو جائے گا تو یہ تقیب بناتا ہے 27.8 میٹر پر سیکنڈ پہلی کنڈیشن میں یہ فامولہ اس طریقے سے ہوگا v upon پہلی کنڈیشن میں بڑھ جائے گا تو v minus vs upon fs ہو جائے گا اس میں put کریں velocity ہے سانڈ کی 332 upon 332 minus 27.8 into 600 تو یہ ہماری frequency آ جائے گی 654 point 8 hertz جس کو میں 655 hertz کر کے لے سکتا ہوں دیکھیں frequency بڑھ گئی ہے دوسری case میں جب approach جاند ابھی جائے گا تو جائے گا v upon v plus vs into f s اب یہ values put کریں 332 upon 332 plus 27.8 into 600 تو یہ آپ کرتا ہے 553 point 6 hertz یعنی آپ یہ 554 hertz کرتے آپ دیکھیں اس سے frequency کم ہوئی ہے